آرمی چیپ سے سعودی عرب کی مسلح فاش کے وقت کی ملاقات گفا اور سلامتی کے امور سمیں دو طرفہ تعاون پر تبادلے خیال آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی وقت کی جیمنٹ جوائن چیپس آف ساپ کمیٹی جنرل ساہی شمشاد مرزا سے بھی ملاقات دو طرفہ تعلقات پر بات چیت وزیر علیہ السین مقبول باکر کا کچھے سے ہر ڈاکو کو جہنم رسید کرنے کا اعلان اپکس کمیٹی جلاس میں ڈاکو کے خلاف آپریشن حکمت عملی کی منظوری کچھے میں رینجس اور پولیس کے ساتھ پاک فوج بھی ان ایکشن نظر آئے گی وزیر علیہ السین کی گھوڑ کی کشمور پل پر کام شروع کرنے کی بھی ہدایت یہ پندرہ وہ لوگ ہیں جو پیلسکورڈ ہے قومی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے قومی سکورٹ کا اعلان بابر آزم کپتان شادہ آف خان نائب کپتان نسیم شہ کی جگہ حسن علی کی ٹیم میں واپسی محمد حارس عبرار احمد اور زمان خان ریزر پر کھلاڑی ہوں گے چیپ سیلیکٹر انزمام الحقی ورلڈ سکورٹ میں زیادہ تبدیلی نہ کرنے پر وضاحتیں کہا حسن علی تجربہ کا بولر ہے اس لیے شامل کیا گیا زیادہ فریکٹ کھیلنے سے کھلاڑی انجریز کا شکار ہوئے آمیر اماد سرپراہ سمیت سب کے لیے دروازے کھلے ہیں پانس بولر نسیم شاہ ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر افسردہ کہا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں بہت جل دوبارہ میدان میں اتروں گا تمام فینس کا شکریہ جنہوں نے دعاوں میں یاد رکھا گھرے لوں گلازمہ فاطمہ قتل کیس میں بڑی پیش رفت مرکزی ملزم اسد شاہ کا سوسر گرفتہ پیر فیاس شہنے ہائی کورٹ سے عبودی زمانت حاصل کر رکھی وزیر اعظم انوارالہ کاکر آج یون جنرل اسمبلی سے کتاب میں مسئلہ کشمیر پر آواز اٹھائیں گے انسان حقوق کے قلاع ورزیاں اجاغر کریں گے دہشتگردی اور افغانستان کی صورتحال سے دنیا کو آگاہ کریں گے اجلاس کی سائیڈ لائن پر نگران وزیر اعظم انوارالہ کاکر کی اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں پہا کل ادم تی ٹی پی اور دائش کی بڑھتی دہشتگردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کر رہا ہے کشمیر پر اقوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے پاک بھارت تنازیات کا خاتمہ مسئلہ کشمیر کے حل پر منحصر ہے نگران وزیر قارجہ جلیل ابباس جلانی کا الجزیرہ کو انٹرویو کہا مسئلہ فلسطین کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل ہونا چاہیے مہنگائی کنچول کرنے کے وعدے وفا نہ ہو سکے مرگ بھر میں مہنگائی کا جن بے قابل حکومت عوام کو ریلیز دینے میں ناکھانے پینے کی اشیاء عام آدمی کی قوت قرید سے باہر غریب کے لیے گھر کا چولہ جلانا دشوار پاکستان معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ریپورٹ کے مطابق روپے کی اقدر میں ستمبر کے آوائل سے ہی خاطرخواہ اضافہ ہوا روپے کی مضبوطی سے بین اقوامی تجارت کو فروغ ملے گا تجارتی خسارے میں چالیس پیس تک کمی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پچیاسی پیس تک کم جی ڈی پی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں ستائیس اشاریہ ایک پیس اضافہ ہوا ملک بھر میں بجلی چولوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن بجلی چولوں سے ایک افریس کی مد میں رقم چھے عرف سے تجاوز کر گئی پندرہ سو کیا قرید بجلی چول کے رفتار تیرہ ہزار سے زائد مقدمات درج بھارتی ایجنسی ہمارے شہری کے قاتل میں ملوث ہے قاتلوں تک پہنچنا چاہتے ہیں بھارت رکاوٹ نہ بنے امریکی مشیر قومی سلامتی جیک سلیوان نے قبردار کر دیا کینیڈا سے ایک اشدگی کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور کینیڈا میں بھارت کے ساتھ سپارتی تنازع پر کوئی اختلاف نہیں بھارتی ایجنسیاں کینیڈین باشندے کے قاتل میں ملوث ہیں ہماری سرزمین پر کسی بھی باشندے کا قاتل ناقابل برداشت ہے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا کہ بھارت معاملے پر سنجیدگی کا مزہرہ کرے نیشنل کانسل آف کینیڈین مسلمز کے بھارتی دہشت گردی کے خیراب چار مطالبات کینیڈین حکومت بھارت سے اپنے سفیر کو فوری واپس بلائے کینیڈا میں ہائی کمیشنر سنجی کمار ورمہ کو ملک بدر کیا جائے ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان تجارتی تعلقات کو منجمیت کیا جائے آر ایس ایس پر پاوندی اور بھارتی ایجنس کو کینیڈا سے نکالا جائے بھارت ادم استحکام اقلیتوں پر مظالم اور تشدد کا مرکز بنتا جا رہا ہے اقوام متحدہ اور امریکہ کے اہلکاروں نے بھارت میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھا دی کہا بھارت میں مسلمانوں عیسائیوں سکھوں اور دیگر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سربرا پاک بہی اکا دورہ امریکہ اور سی پاورس ایمپلوزن میں شرکت امریکہ اسپین آزربائیجان اور دیگر ممالک کی بحری فوجی اقیادت سے ملاقات میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال چیئرمن پی ٹائی کی پیشی کی موقع پر تور پورس مطالعے کیس ستابق وزیر آرہ پنجاب پرویز الہی کو جیوڈیشل ریوارڈ مکمل ہونے پر پیشش کیا گیا ادارت نے پرویز الہی کی تھارہ سی ٹی ٹی میں درج مقدمے میں زمانت منظور کر رکھی ہے پرویز الہی کی جانب سے فیملی سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی گئی مویینہ آڈیو لیگز میں چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایف آئی اے طلبی کا نوٹس موطل اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا گوونس ان کامران کے سوری کہتے ہیں کچھ لوگ شہر کی ترقی روکنے کے لیے ایک طرفات پیدا کر رہی ہیں ترقی کی رہ میں ہائل ہر رکاوٹ کو چل دیں گے اس شہر میں مسائل کی امبار لگ چکے ہیں کوشش ہوگی سب کو ساتھ لے کر چلیں کراچی سمیس ان کے تیرہ آزلہ میں گیارہ اور بارہ ربی ربل کو دبل سواری پر پابندی مہت میں داخلہ سن نے نوٹسکیشن جاری کر دیا کراچی کی زلہ وستی شرکی اور جنوبی میں دبل سواری پر پابندی ہوگی حیدرباد دادو سکھر لارکانہ خیرپور سمیت دیگر تیرہ آزلہ بھی شامل اور راول پنڈی اور اسلام آباد میں آندھی کے ساتھ موسلہ دھار بارش جرواں شہروں میں تیس میلی میٹر بارش رکھو مہک میں موسمیات کی آج سے چوبیس ستمبر تک مزید بارش کی پیش گوئی مونسون کا سسٹم کراچی سے نکل گیا کل سے سمندری ہوای بحال گرمی کی شدت میں کمی کا امکان موسیقی